موسیقی جانے یہ سفر ہے کیسا منزر کہاں جانے کشتی ہے بیچ بھور میں سائل کہاں جانے ہر دم اک دم بردہ من جو گی تیرے دردہ ہر دم اک دم بردہ من جو گی تیرے دردہ تیرے نال مدا تالایاں ویسایاں ویسایاں من جو گی تیرے دم اک دم بردہ من جو گی تیرے دم اک دم بردہ موسیقی ویسایاں 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 اکبر میں محبت کی نشانیاں سمحال لیا کرتی ہوں دل کے راستے پر جانے والے اکثر ٹھوکر کھالتے ہیں اور دل کی بات کو نظر انداز کرنے والے عمر بھر پشتاتے ہیں آزاد ہوا اگر لو بھی ہونا تو اندر کے حبز کو ختم کر دیتی ہے ہم گاؤں میں ایک اچھا سا اسکول بنا ہے تاکہ یہاں کے بچے پڑ لے سکیں کمپیوٹر کی پڑھائی بہت ضروری ہے وہ بھی دلوائیں گے تاکہ آنے والے سالوں میں گاؤں ادھیاتوں کی تقدیر بدل سکیں کیا کس کی اتنی جورت کوڑل کا بیٹا اگمار سیس آپ پہ کھائے شاہ جی آپ پہ وہ کبھی میں بائیں کیا آمپا کیا کیا چاہز کیا کیا پیسے؟ کیا کرنا ہے پیسو کا؟ یہ بھی بات نہیں ہے بات بیٹا بیٹا بیمار ہے اس کو دے نہیں بھائی کا منشی اس کو ڈانٹ رہ تھا واپس بیج رہا تھا میں نے روک لیا جمیلا میرا پرشت ایلا را کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ میرے بھائی کا دل کتنا نار میرا؟ میں دیکھر آتا ہوں اس کا بیٹا بیمار ہے بھائی کا منشی ڈانٹ رہ تھا اس کو غریب آدمی میں دے رہا ہوں اس کو پیسے کوئی تو مدد کرے گا میں لوں گا اس کو پیسے جب چونٹی کی موت آتی ہے نا تو اس کے بھی پار نکلاتے ہیں بھائی چونٹی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہتے کیڑے مکوڑیں ہیں اور کون کون ہے اور کس کس کا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی بہت بچے آتے ہیں اکبر کے پاس کس کے بچے ہیں مٹھل؟ ہریوں کے مدروں کے واہ بھائی واہ ان کے پیٹ میں دانا ہم ڈالیں کھانا ہم کھلائیں اور یہ چلے جائیں اکبر کے پاس جھک مارنے وہ بھی ہماری اجازت کے بغیر خوب بھائی ہے بہت خوب صحیم میں آپ کا کتا صحیم یہ ہی تو میں رو رہا ہوں ان غریب کے بچوں کو گھوکے ننگوں کو مفت میں زہر بھی کوئی دینا یہ وہ بھی کھا لے مطلب؟ اکبر ان سے کوئی پیسہ ویسا نہیں لیتا ہے سب کچھ مفت دے رہا ہے ان کو دماغ خراب ہے اکبر کا صحیم آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اور کتنوں کے دماغ خراب کر دیں کر لیتے ہیں ٹھیک خراب دماغوں اور اٹھے سروں کو ٹھیک کرنا آتا ہے مجھے غضب خدا کا میری زمینوں پر میرے گاؤں میں میرے لوگوں کو شوق چڑھا ہے سر اٹھانے کا سزا سزا تو ملے گی سزا تو ملے گی سزا تو ملے گی اکبر اکبر کیا ہوا ہے اچھا سلو بیٹھ جاؤ میں کھانا لے کر آتا ہوں نہیں میں نہیں کھانا کھانا مجھے بھوک نہیں ہے پھر کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہو کیا میں کیوں لڑوں گا کسی سے کیوں جھگڑا کروں گا یہ سب کرنا ان کا کام ہوتا ہے دن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے اچھا میں سوچ رہی ہوں ایک بار چودری سے ایک بار پھر سے بات کرو نا ہو سکتا ہے کہ اب وہ مان جائے مان ہی نہ جائے چودری کے وہ اگر مان گیا تو اس کی چودرہ ہٹ کا کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ تم نے بھی ہار مان لیا ہے ہار نہیں مانی ہے میں نے نہ کبھی مانوں گا جب تک زندہ ہوں تب تک لڑوں گا اگر مر گیا تو اس کے بعد پھر چپ ہو جاؤ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو میری عمر بھی تمہیں لگ جائے یہ کیا بات کر رہی ہے بیٹھ خدا نا خاصتہ تجھے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا سوچائے گا بھی اچھا اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے چاندی کیا ہو گیا تجھے تو شک کرتی اپنے اکبر پر شک کا کیا پتہ اور مردوں کے دل بدلنے کا کوئی پتہ چلتا ہے کیا تیرا اکبر ان مردوں جیسا نہیں ہے مختلف ہے اچھا میں کیسے مان لوں آزما کے دیکھ آزما ہوں پکا چل جانے ہیں اس مردوں مجھے یقین ہے مجھے اپنے اکبر پر پورا یقین ہے مجھے امیں مجھے 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 اس نے اس وقت کیا تو سوبر لگ highly سوبر بیٹا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے اگم ترسول ہے çوبیٹا کچھ نہیں لاے شویہ ou مجھنی بھلی بھائی 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 نیا وہ تو کب کا چلا گیا بکیں وہی کتے بھی لے گھرا کتے بھی لے گھرا کتے بھی لے گھرا ہاں 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 یہ سبور حوالی میں کوئی نہیں ہے پوری حوالی خالی ہے بھی لیا سب لے گیا وہ ساتھ یہ لو پانے پیئے پانے پانے شبہ پانے پیئے کوئی نہیں ہے 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 کوئی نہیں کوئی نہیں ہے پتہ ہے ایک تفاہ کام والوں نے مل کر بارش کے لیے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا سب اپنے لیے تزبیر جانباز توپی نہیں کر آئے لیکن ایک بچہ اپنے ساتھ چھتری لے کر آیا بتاؤ کیوں 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 دیکھو کیوں کہ اسے اللہ پر یقین تھا ہم کس پر اللہ 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 پر اللہ ہلو بہت زیادہ بزی ہو کوئی خاص نہیں پورا دن گزر گیا تم نے مجھے یاد ہی نہیں کیا مجھے پتہ تھا کہ تم مجھے کال کر لوگی اس لئے میں نے کیا کیا کہ ایک کال کا پیسہ بچا لیا ہاو سمارٹ نا اتنی کھنجوسی ہاں آپ عشق کر رہے ہیں یا بزنس کم آن یا کم آن ایک تو تم فوری طور پہ بہت گمان اور ٹچی ہو جاتی ہوں ریلاکس وہ تو میں ہوں تمسیلہ ڈارلی ہر وقت سیریس رہنا نا صحت خراب کر دے بھائے مزاق کیا کرو اور مزاق کو سمجھا کرو نہیں سکندر صاحب عشق میں مزاق کی گنجائش نہیں ہوتی اوہ 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 اوکی بی بی جی مالک آئے ہیں بابا جان آگئے اچھا اب چلے میں آرہی ہوں بابا جان ہی آگئے اس وقت بابا جان ہی آگئے اس وقت میں نے سون لیا ایتا مسیلہ بابا جان ہی آگئے نا ہاں میں جاتی ہوں اللہ کرے خیر ہو تیس سکندر میں خود ہی کال کروں گی مجھے کال مد کرنا ٹھیک ہے آہاں چیئرمن صاحب آگئے ہیں اچھا 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 رات چونکہ زیادہ ہو گئی ہے اس وجہ سے میں نے ان کو فون نہیں کیا ورنہ میں خود فون کرتا ہاں ہاں چیئرمن صاحب کو بتا دے نا کہ پارٹی میٹنگ کے بعد گرینڈ ڈینر ہے کل ہاں چار سو بندہ بلایا میں نے ہاں ہاں بھئی فائیو سٹار ہوتیل میں تمام میمبرز ہمارے مہمان ہوں گے اور چیئرمن صاحب بھی اگر کسی کو بلانا چاہے اپنے کسی دوست کو تو ضرور بلائیں ہمیں خوشی ہوگی ہاں سمجھ گیا یا پھر سے کہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی ہاں سنیلیا مٹھل جی سنیلیا چار سو بندوں کا بندوبست کرنا ہے تم نے جی سنیلیا میں آپ کا کتا سنیلیا سدو یہ انتظام ہو جائے گا اور ہاں وہ پچھلی بار جو مہمان بولایا تھے نا انہی کو پھر بولا نا چیئرمن صاحب کو اچھے لگے تھے وہ ہاں ہاں سمجھ گیا ہاں سمجھ گیا ہاں سمجھ گیا میں آپ کا کتا ہے ہاں ایسا ہے بابا جانی آپ آپ اس طرح چاہنا کیا بات بیٹے کی برائی بھی کیوں اسلام نہ دعا بابا جانی بلکل نہیں برائی بھی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہوں ٹھیک تو ہے نا ہاں نہیں سرکار آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ ہو سکتے والا آپ جا کے بابا جانی کے لئے چھیک ہے بابا جانی کوئی پرابلم نہیں آپ اس طرح چاہنا تو میں ایکسائیٹڈ ہوگی اچھا بابا جانی یہ سب کچھ تو میں کبھی تمہاری سالگیرا کا دل بھلا ہوں ہاں ہاں شکریہ اگر ان میں سے کوئی چیز پسند نہ ہے تو صاحب صاحب بتا دینا میں اور لے ہوں گا نہیں بابا جانی اسی کیا بات ہے ہاں بہت خوبصورت ہے بابا یہ تم دولوں نے کیا تمہاشا اللہ رکھا ہے ہاں بے جی میں تو سمجھ رہا تھا کہ تُو سمجھدار ہوگی بابا تم تو خودش کی باتوں میں آگئی ہو بابا کیا برائی ہے اس میں میں نے مزدوری کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں سچ بتاؤ ہرا جائے کوئی اس میں بابا تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو چودری ہے نا یہ تمہیں یہ یہ سب کچھ کرنے نہیں دے گا اور پھر تمہیں بابا اس کو اپنے ساتھویں گھشیٹے لیا ہے نہیں نہیں میں تو اپنی خوشی سے پڑھاتی ہوں اور پھر کون سا دور جاتی ہوں یہیں تو تھوڑی دیر پڑھاتی ہوں گھر کے اندر اور تمہیں تو چھپ کر جا اور میں جانتا ہوں کہ بابا اس کو بدماش کو اس نے مجبوری کیا ہوگا بابا تمہیں نہیں نہیں اپا ایسی بات نہیں ہے میرے بچوں اور نہیں جانتے بابا تمہیں تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں کتنی بڑی مسئیبت مولی لیا ہے اب خام خانہ پریشان نہیں ہو چاندری روٹی بن گئی ہے تو لے آؤ اندر بس ابھی لائی پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تم باز نہیں آوگی نا جب جانتے ہو تو پھر روز یہی سوال کیوں پوچھتے ہو تنا دور چل کے آتی ہو توں یہ آرام کرنے کے دن ہے تمہارے چود راہت سب کچھ بھلا دیتی ہے چھوٹی ماں رشتے تعلق سب کچھ سایاہ 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 اب اب ہمارے بغیر رہنے کی اگر جارو بیٹا بیٹیوں کا ماں باپ کے ساتھ زیادہ وابستگی اچھی نہیں ہوتی یہ تو مہمان اور میزبان کے رشتہ ہوتا ہے میزبانی ختم رشتہ ختم نہیں باب جانے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتا اور نائیں کبھی ختم ہو سکتا ہے اس لئے آپ مایوسی کی باتیں مت کریں لیس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے دن کے لئے رہنے آئے ہیں میرے پاس کب تک ہے بس وہ کل سے اسیمبلی کا اجلاس ہے اس کے بعد پھر دو دن پارٹی کی میٹنگ چلے گی سوچائے اس بار حاضری لگائے ہی لے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ سوئی مصروفی ہے اچھا بابا جانے ایک بات بتائیں آپ کی جو یہ مصروفیاتیں تھوڑی سے کم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم اکیلے ہیں نا بٹانے والا کوئی نہیں ہے بابا جانے آپ میری اسی کی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں میں ہوں نا آپ کے ساتھ ساتھ ہر قدب پہ بیٹا ہوں میں آپ کا کیا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتے اب تم ہی تو سب کچھ ہو میرا میری کائنات میری دنیا میرا سب کچھ سا جہاں کی ناغہانی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے بابا جانی پلیز نہیں بات سنیں ماضی کو یاد کر کے سر اپنی آنکھوں میں آنسو مت لے کر رہے ہیں شکار کرنے گیا خود شکار ہو گیا پتہ نہیں گولی کس نے چلائی تھی کہاں سے آئی تھی بس بابا جانی میں ہوں نا آپ کے پاس بس پلیز اب تو تمہیں میرا سب کچھ گیتا میں ہوں آپ کے پاس بہت ساری دولت کمانا چاہتا ہوں بہت ساری نہیں نہیں دولت کی اوپے کمی نہیں ہے لیکن کوئی حد بھی نہیں ہاتی دولت میں دولت کے ساتھ ساتھ اقتدار بھی چاہیے مجھے اور اس خزانے کی کونجی ہے سیاست پارلمنٹ اقتدار اور بزارت سمجھت گئے ہوں گے تو میری بات تینکیو اب یہ بتاؤ کہ پارٹی چیئرمند سے کمیلو آ رہا ہوں ٹھیک ہے اپسولوٹی اپسولوٹی تینکیو اگین اور یہ بات بھی یاد رکھنا ہے میری دوست کے مالا مال کر دیں گا تمہیں تینکیو ملت اکبر 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 تم باز نہیں آوگی نا جب جانتے ہو تو پھر روز یہی سوال کیوں پوچھتے ہو اتنا دور چل کے آتی ہو تم یہ آرام کرنے کے دن ہے تمہارے آپ بھی تو سارا دن میں عنات کرتے ہیں شام میں آکے بچوں کو پڑھاتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے لئے کام کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تم سے کام کروانا اچھا نا بس ابو اب ابا بہت ہے مجھے نسیتیں کرنے کے لئے ویسے بھی ان سے ڈانٹ پڑھواتے ہی رہتے ہیں آپ مجھے سکول جو کھول لیا ہے سکول آپ نے کھولا ڈانٹ مجھے پڑھتی ہے بابا کے ڈانٹ کی خیر ہے ری چودری اور اس کے آدمی کیا کریں گے بس یہی سوچتا رہتا ہوں اب شیر کی غار میں ہاتھ ڈالا ہے تو سامنا تو کرنا پڑے گا نا اپنی فکر نہیں ہے یہ جو آنے والا ہے دنیا میں اس کی ہماری امہ آپا کی کی فکر کھائی جاتی ہے فکر نہ کریں اللہ خیر کرے گا کھانا کھائیں دیکھیں آج آپ کی پسند کی سبزی بنائی ہے میں نے موسیقی یعنی تمہیں پاکستان جو ہے وہ دراصل مٹی گھیج کر لیا ہے موسیقی ہاں ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ کینیڈا کیا اتنا گرین ہو گیا ہے کہ وہاں مٹھی بھر مٹی بھی نہیں تھی تمہارے لئے میں اس مٹی کی بات کر رہا ہوں میرے دیس کی خاک اس وطن کی مٹی ہاں کہ یہ سکندر شاہ بول رہا ہے جس نے بچپن سے جوانی تک میرے ساتھ وقت گزارا ہے میرا دوست میرا کلاس فیلو پاکستان میں بھی اور آکسفرڈ میں بھی ہائلی ایڈوکیٹڈ سکندر شاہ واہ آجائے بہت جلدی یقین آجائے جب روز نوکیوں کے لئے نکلو گے اپنے جوتے گھسو گے سفارشیں دھونتے پھرو گے اور یہ مٹی تمہارے فیپڑوں تک جائے گی کھان سو گے خامکہ نہانا پڑے گا ہاتھ دھونے پڑے گے اس وقت تم سے پوچھوں گا میں اس مٹی کی اہمیت فطرت نہیں بدلینا آخر ہو نا جینیٹیکلی فیوڈل لارڈ ہاں نادوں کے تیار ہو جاؤ میں ناستے کے بند بس کرتا ہوں لیکن ایک بات بتائیں چھوٹیں تصور شاہ کیا بچپن سے ہی سکندر شاہ سے الگ رہا ہے ہاں ممتاز یہ سکندر شاہ سے ہمیشہ ہی بہت ڈرہ ڈرہ سہما اور دور رہا ہے لیکن اس وقت میں نے اس بات پر اتنے توجہ نہیں دی ایک بات سمجھ نہیں آتی چھوٹیں اس معصوم نے سکندر شاہ کا کیا بگاڑا اس کا نام سنتے ہی وہ آگ بھگولا ہو جاتا ہے تم تو جانتی ہو نا سکندر نے چودری صاحب اور میری شادی کو کبھی بھی سچے دل سے قبول نہیں کیا لیکن چھوٹی ماں اببہ سائن کی زندگی میں سکندر شاہ نے ان کے اس فیصلے کے خلاف چانی کی جرت نہیں کی تھی جرت تو وہ آج بھی نہیں کرتا لیکن اس کی آنکھوں میں دور دور کہیں بھی میرے لیے یا میرے بیٹے کے لیے کوئی اپنایت نہیں ہے اپنایت اپنایت تو اس کے دل میں میرے لیے بھی نہیں ہے جبکہ ہم دونوں نے ایک ہی کوک سے جنم دیا پتہ نہیں وہ کیوں اتنا سندل ہو گیا حالانکہ میں نے آپ دونوں میں اور تصور میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا چادراہت سب کچھ بھلا دیتی ہے چھوٹی ماں رشتے تعلق سب کچھ لیکن مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے منتاز میری فکر چھوڑیں ایری زندگی تو جیسے دیسے گزر رہی ہے چھوٹی ماں لیکن ہمیں تصور شاہ کو اس حالت سے ہر صورت میں نکالنا ہوگا چلو چلو خاموشنا آرام سے آ جاؤ آرام آرام سے آنا کوئی کسی کو تھکا نہیں دے گا سینا سینا اور سینا اس حالت سے جاؤ ہاں آرام آرام سے بیٹھیں یہھو آرام سے پڑھیں چلو بیٹھو چلو بیٹھو چلو بیٹھو چلو بیٹھو باری باری ہاں چلو چلو بیٹھو آجو چاندنی بیٹا یہ بچے کانسے لائے اب بائیے بچوں کو پڑھانے کے لیے لے کر آئی ہوں اچھا یہ بچے کس کے وہ پیچاند میں نہیں آ رہے ہیں خالہ صفیہ ہیں اور وہ خالہ رکیہ انہیں کی نواسیاں اور پوسیاں ہیں شابہ 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 اگر ایسے ہی بیس پچیس بچے پڑھنے کو آ جائے بابا پی تو دھیر سارے پیسے آ جائیں گے فیسوں میں نہیں نہیں اببا یہ سب ہم پیسوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بچے آئیں پڑھنے کے لیے پیسے لیں گے تو کون پڑھنے کے لیے اپنے بچے بھیجے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تم دونوں مفت میں دھالیم دوگے ان بچوں کو اور اس حالت میں پڑھاؤ گی تو ان بچوں کو میں نے کونسا چکیاں پیس میں ہے پیٹھی رہوں گی آراام سے بچے پڑھتے رہیں گے تو ٹھیک ہے چاندنی بیٹا اگ بھر کھیتوں میں سے آگے کوئی چھوٹی موٹی دوگان کھولو لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھئی پیسے آئیں گے پیسے کیا آئے گا تو آئیں آئیں گے ہم ان بچوں کو مفت میں پڑھائیں گے ان کا مستقبل بھلے گا پھر یہ ہمیں دعائیں دیں گے ان کے والدین ہمیں دعائیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے آپس کے فیصلے ہی پکے ہو چکے ہیں آپس میں ہاں یہ لہرہ صاحب کو کچھ اچھا نہیں لگے اببا وہ بات کر لے گا اکبر چودری صاحب سے نہیں دے گا وہ اجازت دیکھ لے گا اکبر دیکھ لے گا اللہ مالک ہے چلو بچوں بتاو آج کیا کیا سبق کر کے آئے ہو تم لوگ کسی نے سبق کیا ہے چلو اچھی بات ہے نکالو دکھاؤ کیا کیا ہے یہ کیا ہے اور کس نے کیا کیا ہے ہاں پھر کس نے کرایا ہے کس نے کرایا ہے بہت کیا ہے چلو بہت اچھا کیا ہے اس کو کیا کیا آتا ہے بتاو کسی لی آتا ہے کسی لی آتا ہے اچھا میں بتاؤں گی میں ابھی کھڑے ہو کے ایک چیز بناوں گی چلو پہ پھر مجھے بتانا کہ وہ کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی لی آتا ہے ڈی آتا ہے موسیقی کیا ہے یہ پاکستان اچھا ہمارا ملک ہے ملک پیس پہلے کیا ہے ہجھے گروہ ہجھے گروہ ہجھے گروہ ہجھے گروہ ہجھے گروہ پیانتا ہوں کہ آپ کو دوائی کی ضرورت ہے لیکن کل اچانک اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا تو کان سے آئیں گے پیسے اللہ کے کام میں بندے پریشان نہیں ہوتے بس آور آپ کو دوائی کی ضرورت ہے صحیح میں آپ کا کتا سہیں اجازت ہے تو سامان گاڑی میں رکھا دو ہاں ہاں رکھوا دے رکھوا دو میرے بھی اپنا خیال رکھنا یہ اپنا خیال رکھے نہ رکھے تم نے اس کا دھیان رکھنا ہے جس طرح بچپن سے رکھ رہی ہو بڑی لگتی ہے یہ لیکن ہے چھوٹی سی سرکار کبھی پہلے شکایت ہوئی ہے نہیں ہوئی وہ آئندہ بھی نہیں ہونی چاہلی ہے بیٹا اگزام کب ختم ہو رہا ہے تبھارے بابا جانی یہ کوئی دو سے دھائی مہینے میں آپ کے بوچھ رہا ہے ہاں 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 ہے تم نے اپنی زید پوری کر لیے نا ہم نے بھی تو اپنا فرض دا کرنا ہے بابا جانی میں کنٹلی کرنے کے بعد پیش ڈ کرنا چاہتے ہیں پاس پاس بات ہو گئی پڑھائی کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھائی کی بابا جانی ضرورت ہے میں دنیا کے ساتھ قدم ملا کی چلا چاہتے ہوں تم ہمارے خاندان کی باہد لڑکیوں جو اس عمر کو پہنچ گئیوں مگر شادی ابھی تک نہیں ہوئی تمہاری بابا جانی صرف صرف دو سال آر صرف دو سال بہت ہوتے ہیں دو سال تم امانت ہو ملک شہباز کی اور لوگوں کا اسرار بڑھتا جا رہا ہے بابا جانی میں خود کال کر لیتی ہوں شہباز کو میں سمجھا دوں گی اسے نہیں ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہارے اقزام ختم ہوتے ہی تمہاری رخصت ہی کر دیں گے ملک شہباز کی ساتھ اور ہم اپنی وعدہ خلافی نہیں کر سکتے جانتی ہوں بابا جانی لیکن آپ بتائیں اگر میری موت پہ بنجا ہے اور زندگی اور موت کا سوال ہو تو خبردار کبھی ایسا سوچنا بھی نہیں بابا جانی ہم سو سوری میں نے آپ کو خامخواہ میں پریشان کر دیا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہوں اگر زندگی میں میں آپ سے کبھی کوئی فرمائش کروں اور آپ کو ناغوار گزرے تو آپ میری فرمائش کو ترجیح دیں گے یا اپنی روایات اور اس سبلوں کو میری پہلی اور آخری ترجیح تم ہی ہو میرا پیار میری محبت میرا سر کچھ تم ہو اچھا میں منا لوں گا ملک شہباز کو بھی اور آپا مکرم جان کو بھی آپ خوش بہت خوش بابا جانے چک رہا آجا آجا موسیقی 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 پریشان ہونے سے پریشانی کا حل نہیں نکلتا نہیں میں پریشان نہیں ہوں پریشانی کو چھپانے سے بھی پریشانی کا حل نہیں نکلتا اگر نہیں چھپا رہے تو پھر یہاں اس طریقے سے کیوں بیٹھے ہو کل سے دیکھ رہی ہوں میں کیسے خود کو اکیلا کیا ہوا ہے اور ایسے ظاہر کر رہے ہو کہ جیسے تمہاری پریشانی سے کوئی واقف ہی نہیں میں جانتا ہوں تم میری پریشانی سے واقف ہو لیکن ایسی بلا وجہ یہ باتیں کر کے تمہیں دکھ نہیں دینا چاہ رہا ہوں تم جانتا ہوں اسی بات کا شکوا ہے مجھے تم سے تم مجھے کبھی اپنے دکھ میں شامل نہیں کرتے میری دکھ سکتی ساتھی تو صرف تم ہی پریشانی تو میں نہیں بتاؤں گا تا پھر کسے بتاؤں اچھا اچھا چلو پھر ایسا ہے تو یا یہ کچھ پیسے ہیں نہیں نہیں یہ پیسے میں نے واپس لینے کیلئے نہیں دیئے تھے اب باکی دوا بالکل ختم ہے اور پھر امید وہ بھی کل دروازے پہ کھڑا تھا ایسے ماننے یہ رکھ لیں اور پھر رپوں کا کیا ہے اور آ جائیں گے ہم؟ چاند نہیں جانتا ہوں کہ اب باکو دواہی کی ضرورت ہے لیکن کل اچانک اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا تو کان سے آئیں گے پیسے اللہ کے کام میں بندے پریشان نہیں ہوتے پریشان نہیں ہوتے سکتی کنی آرہ سلام ہم کیسے شکریہ آرہ کروں تمہارا یہ تم پھر خفا ہونے والی بات کر رہا ہے والدیو معاف کر نراست نہیں ہوں نراست نہیں ہوں موسیقی 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 ده سور؟ موسیقی ده سور؟ موسیقی موسیقی ده سور شاہ؟ موسیقی 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 ہلو مجھے تم سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت تصور تصور ابا ابا یا ہوں ابا ابا گتے ابا گتے ابا گتے شفکت جی بی بی جی تمہیں آواز نہیں آرہی کتے بھوک رہے ہیں فائر کرو جی بی بی جی اچھا سایاوے سایاوے اپنا مغرہ آگے بڑھاؤں اب ایسے آگے بڑھاؤں گا کہ ساری بازی ختم شہ ہاتھ ہمارے خاندان میں شادیاں حیثیت یا اونچا مقام دیکھ کر نہیں کی جاتی پرکھوں کی اجادات کو محفوظ رٹھنا مقصد ہوتا ہے ہمیشہ دنیا بدل چکی ہے ما جان میرا بس چلے تو میں اسے زندہ درگور کرتا ہوں جس نے میرے بچے کی یا حالت کی ڈار ہوتا ہے نا انسان سے فیصلہ کرنے کی طاقت چھی اگر مگر کے چکر میں انسان کہیں کہ نہیں رہتا کچھ لوگ ہوتا ہیں جن کی مٹی بغاوت کے پانی سے گندی ہوتی ہے آسانی سے نہیں ڈوٹتے سیاست کیا کرتی ہے جسے توڑنا ہو اس کے حمایتیوں کو توڑو سایاں بے سایاں بے